دیکھیں اصل میں اکثر کچھ سچے واقعات ایسے ہوتے جو بظاہر دیکھتے نہیں دیکھتا کچھ اور ہے لیکن اس کے پیچھے اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اب چلے جیسے ہم بات کر لیتے ہیں سوہل احمد کی اور افتاب اقبال کی اب سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیو کلپس وائرل ہوئے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ویڈیو کلپس چلے ٹھیک ہے وائرل ہوئے ہیں لیکن ہم اتنی جلدی کسی فیصلے تک نہیں پہنچ سکتے اسی دیکھیں اسی ویڈیو کلپس میں سوہل احمد نے ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتا ہے کسی کو جج کرنے والا آپ جج کرنا شروع ہوئے ہیں یہ آپ کا پروگرام سوہل احمد نے اگر دیکھ لیا پہلے تو میں یہ بتا دوں میرا جو ہے نا وہ سوہل احمد اور افتاب اقبال دونوں سے ایک بڑا تیرینہ تعلق ہے اور بڑا ایک احترام کا رشتہ ہے اور دونوں نے ہمیشہ بڑا پیار دیا اور ہم نے انہیں بڑی عزت دی ہے اور یہ میں آپ کو بڑا ایک جب میں کہہ رہا ہوں دیرینہ کی بات کہہ رہا ہوں تو کموں بیش پندرہ بیس سال آپ کہہ سکتے ہیں اتنا پرانا تعلق ہے اور میں دونوں کے مزاج کو جانتا ہوں یہ صرف نہ تھوڑا مزاج کا اتار چڑھا ہوئے ادروائز کچھ بھی نہیں ہے شاید سوہل احمد نے پانچ پرسنٹ آفتاب اقبال کی شخصیت کے متعلق ان کے مطابق آفتاب اقبال سمہ خراشی کی ہوگی اب آفتاب اقبال نے بھی تقریباً چار پرسنٹ کی ہوگی نائنٹی فائی پرسنٹ تو انہوں نے ایک دوسرے کو ڈسکس ہی نہیں کیا جتنا یہ جانتے ہیں ایک دوسرے کو یعنی کہ وہ نائنٹی فائی پرسنٹ آپ جانتے ہیں چلیں ان کا فیفٹی پرسنٹ تو میں جانتے ہی ہوں گا فیفٹی پرسنٹ تو میں جانتے ہی ہوں گا اچھا میں بالکل کوئی ججمنٹ نہیں دے رہا میں تو جو ہے وہ ایک مزدور صافی ہوں تو میں تو واقعات ڈسکس کر سکتا ہوں جی کہاں کس نے کیا کیا کس موقع پر کس کا کردار کیا رہا یہ کر سکتا ہے اچھا وہ بھی لکیر پیٹنے والی بات ہے ہوا کچھ یوں کہ جب ایک طفان برپا ہوا سوئیل احمد جو ہمارا دوست ہے احمد بٹ کے ساتھ ایک پوڈکسٹ کر دیا اور اس میں انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ آفتاب اکبال جو ہے نا یہ جوتے کس طرح کے وائٹ جوتے دکھاتا ہے گھڑیاں دکھاتا ہے آپ نے اب میں بھی آیا تھا کتنی قیمتی چیز پہ پہنی ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ آپ آف کر لیں لوگ کہیں گے کتنا مہنگا آپ نے پہنا ہوا تھا اس کو کیا کہتے ہیں ہیئر بیند پیرس سے آیا تھا غالبا شانزے لیزے آپ نے خریدا تھا تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ نام آکو یاد ہے کسی شخص نے کچھ پہن لیا اچھا ان کو اچھا پہننے کا شوق ہے ان کا جو ڈریسنگ آپ دیکھ لیں وہ یعنی کہ جب وہ ونٹر ڈریسنگ بھی کرتے ہیں تو وہ حمزہ شباز جیسے کوٹ نہیں پہنے گے وہ چیک والے بڑے بڑے چیک والے نہیں پہنے گے نہ پنگ کلر کا وہ اس طرح کی ڈریسنگ کریں گے تو تھوڑا انہیں سینس ہے ڈریسنگ کی ہوا کچھ یوں کہ سوہیل احمد کا جو تابر توڑ ایک بظاہر حملہ تھا میں ایسے کہتا ہوں کہ سوہیل احمد کے ایلوپیتھک حملے کے جواب میں آفتاب اکبال نے ہومیپیتھک ایک اس کا جواب دیا ملکل اس سے بہتر تھا کہ آفتاب اکبال اس کا جواب دیتے ہی نہ اس انٹرویو کا اس انٹرویو کا کہہ سوہیل احمد صاحب نے جو انٹرویو دیا ضرورت نہیں تھی کیونکہ آفتاب اکبال کی کافی قریبی لوگوں نے جو میرے پاس اطلاع احمد نے منع کیا تھا ان کے بھائی نے جنید نے بھی منع کیا اچھا سوہیل احمد کے بھی ایک بھائی کا نام جنید ہے وہ بڑے زبردست آدمی ہیں وہ میرے کلیگ بھی رہے ہیں ایک دو بر میں وہ بڑے پیارے آدمی ہیں کجناولا میں ہوتے ہیں ان سے میرا بڑا دوستی رہی ان کے ساتھ تو ہم نے کٹھے پرنٹ میڈیا میں کام کیا اچھا ان کے بھائی کا نام بھی جنید آفتاب اکبال کے تو انہوں نے ان کو منع کیا کہ آپ نہ جواب دیں شاید اس کی پیچھے کچھ جو پوزیٹیو ان کے قربت میں لوگ ہوں گے انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ اگر اس سے ہمیں ایک بندے نے بات کر ہی دی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا جواب دیں تو ویسے آپ اس سے کسی وقت موقع ملے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جس موقع پر سویل احمد نے ان کے بارے میں یہ گفتگو کی یہ موقع مناسب نہیں تھا اور اگر جو بات میں اب کرنے جا رہا ہوں یہ سویل احمد کو اگر ادراک ہوتا اس بات کا تو شاید وہ یہ بات نہ کرتے کیوں؟ کہ ان کا بڑا ایک پرانا ساتھ رہا آج چلیں کسی وجہ سے کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اگر اس بات کا ادراک ہوتا سویل احمد پھر بھی ان کے بارے میں گفتگو نہ کر دے وہ بات یہ ہے کہ آج آفتاب اقبال جلہ وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں یہ عام بندے کو نہیں پتا ہمارے جو نہیں پتا لوگوں کو نہیں پتا کہ آفتاب اقبال اس وقت کس مشکل سے گزر رہے ہیں مشکل سے گزر رہے ہیں اور ان کے زندگی کا ان کے کریئر کا یہ کون سا دور ہے یہ میں بات کر رہا ہوں اخلاقیات کی یہ اگر لوگوں کو پتا ہونا تو یہ جو میرے جیسے لوگ ہیں نہ تو یہ ویوز کی وجہ سے یہ تماشا لگانے کی کوشش کریں اور نہ ہی کوئی انکر جو ہے اس طرح کے سوال ڈال کے کوئی اس طرح کا کونٹینٹ کرنے کی کوشش کریں اگر ہم ریلائز کریں کہ آفتاب اقبال اس ملک کا ایک بڑا نام ہے میں بتاؤں گا آپ کو ابھی ڈیٹیل بتاؤں گا یہ بالکل میں کیٹاگوری کے لیے بتا رہا ہوں جب تھیٹھر برباد ہو گیا جب پاکستان کا کامیڈی تھیٹھر مجرے میں تبدیل ہو گیا جب ایک میسج اورینٹڈ اور ایک سکرپٹڈ جو تھیٹھر تھا اور ایک ہسٹورک جو تھیٹھر تھا وہ ڈانس میں اور مجرے میں تبدیل ہوا اس کے ذمہ دار بھی ابھی بتاؤں گا کون کون ہے تو آفتاب اقبال جو ہے وہ شخص ہے جس نے تھیٹھر کے ٹیلنٹ کو رولنے سے بچایا میں ورڈ یوز کر رہا ہوں رولنے سے بچایا برباد ہونے سے بچایا میند مزدوری جو ہے نا سڑک پہ آنے سے پہلے جو ہے نا اس نے ان کو سمیٹھنا شروع کیا اور اپنے شو کے ذریعے ان کو ایک رسپیکٹیبل روزگار دینا شروع کیا وسیلہ بنا آفتاب اقبال لوگوں کو نہیں پتا میں اپنے پوائنٹ پہ پہلے آتا ہوں پہلے میں آپ کو منانے کی یہ کوشش کروں گا کہ ایک شخص جو ہے اس طرح کا آپ کے ملک کا ایک بڑا کولم نویس ایک بڑا انکر ایک بڑا رائٹر اور اگر کامڈی شوز کی بات کریں تو کانٹینٹ کی ایک فیکٹری اور ایک انسٹیٹیوٹ وہ آج ایک مشکل دور سے گزر وجوہات پہ جائیں گے بھر بات بہت دور تک جائے گی بہت دور تک جائے گی یعنی کہ افتاب اقبال نے افتاب اقبال پاکستان نہیں آسکتے سب سے پہلے تو یہ سنیں تیوی پلانے کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے میں نام لینے شروع کر دیتا ہوں اس وقت جو سپر سٹار ہیں مختلف چینلز پہ بیٹھے ہوئے کومیڈینز انہیں کہاں سے آغاز کیا ٹیوی کا اور وہ تو تیوی پر پرائے راست تیٹر کرنے والے لوگ تھے فلینکس پہ بیٹھنا کس نے سکھایا وہ ٹائمنگ کس نے بتائی وہ جملے کہاں سے آتے تھے مدے پہ باپس آتے ہیں آفتاب اقبال جو ہیں وہ پاکستان نہیں آسکتے جب ہم دونوں بات کر رہے ہیں جی وہ جلا وطنی کاٹ رہے ہیں ملک بدری کاٹ رہے ہیں اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو یعنی کہ اتنے سینسٹیو سیچویشن میں اگر آلڑی افتاب اقبال ہیں میرا یہ اتراز ہے بینگے اوبزرور دوست اگر دونوں میں سے مجھے مان لے تو بینگے فرین میرا یہ اتراز ہے ایک عام پاکستانی ہونے کے ناتے فنونل رتیفہ کا ایک مداغ اور دونوں کا فین ہونے کے ناتے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پہ جب ایک مشکل گھڑی سے دو چار ہے جب پاکستان کے کسی میڈیا پر کسی کسی چینل پر آفتاب اقبال جو ہے وہ پروگرام نہیں کر سکتے ان پر پابندی ہے وہ بین ہے یہ حقائق پتا ہے لوگوں کو نہیں پتا اچھا یہ بھی بتا دوں ٹھیک ہو گیا کہ کچھ ترمن کنڈیشن ضرور رکھی گئی ہوں گی آفتاب اقبال کے سامنے بالکل مجھے بتا ہے کچھ دیر کے لیے پیریڈ ایسا ہے ٹین اوار ہے نہیں فیلحال کو دیکھیں یہ غیر مہینہ مدت ایک ہم یوز کرتے ہیں غیر مہینہ مدت کے لیے یہ سلسلہ چل رہا ہے ان کے ساتھ اب اس صورتحال میں بھی وہ شخص جو ہے وہ اچھا وہ جس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اس وجہ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں تھا یا وہ دانستہ نہ دانستہ والی جو ایک سیچویشن ہوتی ہے اس میں کچھ چیزیں ہو گئی کچھ پالیسی آڑے آگئی کچھ تھوڑا سا شاید تجاوز کر لیا انہوں نے کچھ چیزوں سے تو اس کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے اس میں بھی ابھی جو ہے وہ نو مئی کے میرا خیالہ دو درجن کے قریب ملزموں کو معافی دی گئی ہے شاید آپ کے علمے ہوگا تو وہ کوئی اتنی بڑی سیچویشن نہیں تھی اور میرا خیال ہے کہ جس پروگرام پر اعتراض کیا گیا جو میرے پاس انفومیشن ہے مزے کی بات بتاؤں وہ آنئر بھی نہیں ہوا وہ پروگرام آنئر بھی نہیں ہوا جس پر اعتراض کر کے وہ آنئر ہوا نہیں وہ آنئر نہیں ہوا وہ تو ابھی ایڈٹنگ کے مراحل میں تھا اور کچھ ایڈٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا اسی دوران اس میں شاید کچھ ایسا کانٹینٹ تھوڑی دیر کا ایک آد کسی شخصیت کے حوالے سے تھا اب تو وہ سابقہ ہو چکی ہیں وہ شخصیت تو اس پہ اعتراض آیا تھا تو اس کے باوجود ایک انہوں نے دوبائی میں جا کے ایک اپنا سلسلہ اور اپنے جو لوگ تھے ان کا مورال جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے اور اسی طرح سے ایک اپنا گھونسلہ جو ہے وہ بسا لیا دوبائی میں جا کے اور وہاں ڈیجیٹل میڈیا پر انہوں نے اپنا سلسلہ شروع کر دیا اچھا خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے کسی وقت تو انہوں نے جو کانٹینٹ ہے جو میں نے بات کی تھی ایک کانٹینٹ فیکٹری کی تو وہ پرڈکشن انہوں نے شروع کر دی کانٹینٹ آنا شروع آگیا اب جو ہے یہاں پہ میں بات کر رہا تھا کہ کسی کو بھی ایسے موقع پہ اور ایک ایسے شخص کو جن کے ساتھ ایک بڑا چولی دامن کا ساتھ رہا دوستی اور اکٹھے آپ نے پاکستان کا اس وقت کا سب سے بڑا شو کیا اس وقت وہ جو حسبحال تھا اس وقت جب حسبحال کا جو سلوٹ تھا اس وقت وہ نمبر ونی ہمیشہ اب شاید کوئی نمبر ہو گیا ہوگا اوپر نیچے تو لیڈ کیا تھا اس شو کو ظاہر ہے کہ آپ تب اکپال نے اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پر وہی تھے اور یہ دونوں ہی شخصیات تھی جن کی وجہ سے وہ سپر اٹ ہو گیا اور تیسرا تو اس میں کوئی ہوتا ہی نہیں تھا کہ وہ خاتون کو ہستی تھی کبھی ناجیا ہسنا شروع کر دیتی کبھی کسی کو ایک ہسنے کے لیے اور بلکہ یہ بھی کئی دفعہ ہوا کہ یہ چاہدہ انہوں نے آپ تب اکپال نے اپنی گفتگو میں یہ بات بھی کی کہ اگر انہوں نے کبھی سوہلہ میں سے یہ کہا بھی کہ اس میں کسی اور ٹیلنٹ کو شامل کر لیتے ہیں تھوڑا سا ایک رچ اس کے لیے فریم کے لیے تو وہ منع کر دیتے تھے کہ نہیں اور ظاہر ہے کہ وہ منع اس لیے کر دیتے تھے کہ وہ ایک پورا جس کو کہتے ہیں اپنی فیلڈ کا جارہ پیل وان اور نوکی پیل وان اور انہوں نے پتا تھا کہ وہ اکیلا اس کو سنبھال لیں گے تو وہ نہیں کر دیتے البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ جو شروع میں میں نے بات کی تھی کہ یہ ایک میٹھی میٹھی لڑائی تھی اس میں سوہلہم جو تھے ان کی طرف سے تھوڑی سی زیادہ تلق پاتے کر دی گئیں لیکن اس کے جواب میں جو وہ آیا بلکل بڑا بڑا تھنڈا سا جواب تھا وہ یہ نہیں ہے کہ میں مجھے کوئی میں یہ والی جو ریسلنگ ہے اس کا کوئی مدہ ہوں یا میں کوئی آڈینس ہوں مجھے مزا نہیں آیا کسون مکہ دیکھنے کا مجھے یہ نہیں ہے مجھے یہ تھا کہ اگر اس طرح کا جواب دینا ہے آپ نے تو میرا خیال ہے اس سے بہتر تھا کہ آپ آپ جواب نہ دیتے خاموشی اختیار کر لیتے یہ کوئی جواب نہیں تھا کہ آپ انہی کے وہ جملے کہ آپ نے جب یہ کہا تو اس میں یہ ہے اور آپ کے نانا کے مطلق اور مٹھائی لے کے آپ آئے ضرور تھے لیکن میں بھول گیا نانا کے مطلق نہیں تھی وہ بھائی کی مٹھائی لائے ہوں گے ٹائپ چیزیں ہی نہیں لوگ جو ہے نا کچھ اور رسپیکٹ کر رہے تھے پھر جب یہ لڑائی شروع ہو گئی تو ایک اور بھی حملہ ہوا ہے میں اب ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اس پہ بھی بہت ٹرول کیا جا رہا ہے ہومیوپیتھک سا حملہ ہوا تھا اگر ہومیوپیتھک سا حملہ تو بتا دیں ایک دو راتیں پہلے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ میں جو بات کر رہا تھا کٹھا چٹھا کھولنے والی ہومیوپیتھک والا جو تھا وہ آپ کیوں ایوائٹ کریں وہ بھی بتاتا ہوں اس سے بھی جو ہے نا اس لڑائی کی آوڈینس جو ہے دنیا بھر کی وہ کوئی اتنی خوش نظر نہیں آئی اور سیٹسفائی نظر نہیں آئی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا کون ساٹھ آیا کہ جس سے اتنے گھنٹے پہلے کسی کو پتا ہو کہ فلان جگہ سے کوئی چیز چلی ہوئی ہے یا کچھ لوگ نکلے ہمیں آپ پہ حملہ کرنے کے لیے جنہیں راستے میں ڈیفیوز کر دیا جائے اور بلکل ختم کر دیا جائے ٹائپ چیزیں تو کٹا چٹا کھولنے والی اچھا ہوا کہ اچھا چونکہ یہ دونوں بہت سنسبل ہیں بہت سمیدار لوگ ہیں فنکار جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے لیکن اگر اگر بطور فنکار یا بطور ٹی وی اینکر بات کریں تو آفتہ بکبال ایک جینیس آدمی ہے اور سویل احمد جو ہیں وہ آپ سمجھیں کہ اپنی ویلڈ کے جو چیزوں کو ایک بھامپنے کی میں مثال دیتا ہوں چلیں میں مثال دیتا ہوں امان اللہ بابو برال سویل احمد مستانہ عابد خان البیلہ یہ جتنے نام لی ہیں ان میں اگر سب سے زیادہ ایک دنیا داری کو سمجھنے والے اور دور اندیش سنسبل سویل احمد نمبر وانا اس حوالے سے ٹھیک ہے اس کی مثالیں میرے پاس ہیں اس کی مثالیں یہ ہیں کہ جب تھیٹھر جو ہے بلکل تباہی کے دہانے پہ تھا اور اڑیانی اور فہاشی اروج پر یا اروج پانے جا رہی تھی تو یہ سویل احمد کی ایک دور اندیشی تھی ایک ان کی کیلکولیشن تھی انہوں نے تھیٹھر سے کنارہ کشی کر لی کنیشی تھی ڑیانی اور